اسلام علیکم دوستو کیا آل ہے ٹھیکو میں آج آپ کے لئے نئے ویڈیو لے کے آئے ہوں اور بہت ہی خاص ویڈیو ہے ان لوگوں کے لئے ہے جو لوگ کام سیکھ رہے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کا مکمل دیکھ لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ آرام سے کام کر سکتے ہیں کوئی بھی ایشیو نہیں بنے گا آپ لوگوں کو کام کرنے میں مجھے انڈرپرنٹر یقین ہے میں انشاءاللہ جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں سیٹنگ بتانے لگا ہوں تو مجھے نہیں امید کہ کسی یوٹیوبر نے بھی آپ کو یہ ویڈیو بتائی ہوگی اور میں نے مکمل سیٹنگز کی چیک کر لیا یوٹیو پر سیٹ دیکھا ہے تو مجھے کوئی اس میں ایسی ویڈیو نہ دنی آئی اور سب کی سانی کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ جو باہی کام سیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے کام کروانا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کے بہترین طریقے سے کام کروا سکتے ہیں لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اور اگر آپ کے مطلع مقصد فرنٹ کے مطلع کوئی بھی آپ کا ہے ایشو تو وہ مجھ سے ضرورات ہو کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو گائٹ کروں گا اور اس کی سیٹنگ ایسے بنانے ہم نے وارٹر لیول میں اور کوئی بھی ہلکا سا بھی آپ کا ٹائل کوئی پرابلم ہوگی نا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آجائے گی کہ ہمارے فرنٹ پر یہ چیز ہے اور یہ ہم نے ایسے کرنی ہے کس طریقہ سے کرنے چاہیے ایک ایک چیز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اسی ویڈیو میں یہ میرا مکمل سیٹنگ واقعی ہے ابھی میں اس کی انسٹاللہ سٹیپ با سٹیپ آپ لوگوں کو اس کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے میں انشاءاللہ بنائی ہے اور کس طریقے سے بنانے چاہیے میں اس کا وارٹر لیول کروں گے نیچے سے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کی اچھاستے لیکن نیچے تک پمیش کر لینی ہے پمیش کر کے آپ نے وارٹر لیول کے دونوں طرف نشان لگا لینے نشان لگا کے آپ لوگوں نے اس کے اوپر سوتر کا نشان لگا دینے ٹھیک ہے تاکہ سوتر کا نشان لگے گا اس کے اوپر نیچے ٹائل نہ ہو یہ جو ہماری مکمل سیٹنگ میں آپ کو دکھا دیا مکمل اس کا ویو دکھا دیا اب ہم اس کے لگیں گے نشاءاللہ نشان یہ میرا کام بہت باقی ہے یہ جو میرا فلور ہے یہ میری تین فلور ہیں سوری چار فلور ہیں چار فلوروں کی سیٹنگ میں نے ابھی کرنی ہے انشاءاللہ ایسی سیٹنگ کروں گا کہ سب کو پسند آئے گی اور ضرور ضرور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگ بھی اسی طرح کریں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ سی سیٹنگ آئے گی جی میں نے اس ہوتر کا نشان لگا لیا یہ پلر کا نشان لگایا سال کے اندر ٹھیک ہے کتنا سپلوری فریکٹائل لگے گا کتنی ہی صرف لگے گی اور یہ جو میرے نیچے مات رہا ہے انشاءاللہ نشان لگا لیا ہے یہ میں نے پوری دیوار کا لگا دیا ہے ٹھیک ہے توڑ لمبائی تک دیکھیں گے آپ انشاءاللہ آپ کو سیدھا نجر آئے گا ٹھیک ہے یہ پائپ شیپ جو بھی ہے تو ان کی کوئی پریشانی نہیں ان پائپوں سے ایک یعنی کہ چار انجھ ہماری دیوار اوپر چلے جائے گی اب یہ ہماری سیٹنگ ہے دیکھیں بلکل انشاءاللہ بلکل برابر آئے گی نشان کی سیٹنگ یہ سیٹنگ دیکھ لینے آپ کی ٹیلی اس طریقے سے لگنے چاہیے یہ یاد رکھیں یہ پوری دیوار کا کنی ہے یعنی کہ پوری افرنٹ کا کنی ہے ہم نے کر لیے جو کچھ بھی ہے آپ لوگوں نے ادھر سے ہی دیکھتے کرنا ہے ٹھیک ہے لہٰذا اگر یہاں پہ آپ کو فرق آئے گا تو پورا فرنٹ آپ کا ڈیفنٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں کٹنگ بلکل برابر آ رہی ہے یہ برابر کیوں آ رہی ہے یہ ایسی سیٹنگ کر لیں آپ لوگ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کوئی پرشانی نہیں بنے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں نشان میرا ابھی تک فالو کیا نشان کے برابر ٹائل آئے گی اگر آپ نشان کے برابر ٹائل نہیں لگائیں گے تو آپ کا اگر ایک طرف انچی کا پیس آئے رہنا سوری اگر دو انچی گار ہے تین انچی گار ہے یا تو وہ بڑھتا چلا جائے گا یا وہ کم ہوتا چلا جائے گا ان دنوں میں سے یہ کام ہوگا یہ جو اوپر کی طرف جارہا ہے یہ ہی چارے ہمارے سیدھی جائیں گی انشاءاللہ برابر چلے گا کام ہمارے کام میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ ہر جو بھی کٹنگ بٹنگ ہے سب کچھ سب اپنے سٹپ بے سٹپ چلتے جائیں گے یہ دیکھیں انشاءاللہ میں نے یہ سارے کام اسی طرح کیا میں واٹر لائل کے اندر ہی کیا میں سارے کام تاکہ سیدھے کام لے در آ رہے ہیں سارے اور وہ ہی چار میں نیچے لے گیا یہ ہماری چھتک ٹائل لگ چکی ہے یہ ساٹھی سیٹنگ ہو چکی ہے اور میں اس کا جو سوٹر لگایا ہونا میں اس کو سمجھا جاتا ہوں کہ کیوں لگایا ہم نے اس سوٹر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری ٹائل ہے آپس میں جوائنڈ برابر آئیں ہاشی بھی برابر آئیں اور ٹاپیں بھی برابر آئیں کیونکہ وہ کٹ پیس ہے نا ونڈو کے اوپر ہے تو اس چیز کو بھی آپ لوگوں دیں ہم سے دیکھنا ہے یہ ٹائل برابر آگیا آپ کی اگر آپ کی ٹائل برابر نہیں آتی تو آپ کو فرنٹ میں ڈہر مسئلے بن جائیں گے تو آپ اس کو کور نہیں کر سکتے اس کو یہ سانتری کا ہے جو دیکھیں الحمدللہ بلکل فٹ ہے یہ ملی سیٹنگ ہے اسی طرح کی ویڈیو گری میرا چینل دلو سسکرائب کریں